ساڑھی معاشد دے مختلف جڑے مرائل ہوں دن بچے ہم دے تنہیں عشتہ دارا ہوں دے اس دنہیں آئینر پہ گل کر دے تو منو ایک واقعہ یاد آگیا تو میں تاڑے بھی گوشت گزار کر دے ہوں وہ ایک ایک امراض دماغی دے اسپتال لے کر ایک مریض نو دیکھ دوئے ڈاکٹر نے جس ہو اسی مختلف گلہ کچھ ہیا تو اس نو وہ ٹھیک لگا تو اس نے اپنے دوسرے ڈاکٹر نے کیا کہ یا رہے تو مو ٹھیک پہ لگتا ہے کہنے ہی تو اسی طرح گلتا کرو نا تو اس نے گل شروع کی تھی تو اس نے کیا یا رہے کہ ڈاکٹر پاگول نے منو این جی اندر بند کیتا ہے کہنے کیوں بند کیتا ہے کہنے میں تنہوں آپ نے کارنی سنانا ہوا کہنے جس ہو جوان ہوئے تو میری ویاہ ہو گیا میرا ویاہ ہو گیا تو میرے ایک بچہ ہو گیا تو تک تھا ٹھیک ہے چلو میرا بچہ وڑا آیا تو اللہ دا کرنا ہے کہ میری رن فوت ہو گئی جو میری رن فوت ہو گئی تو میرے شدہ آیا نے کیا کہ چلو یا اس لکھ کے درے بیاہ کرا دینے کہنے انہوں نے میرا بیاہ کہ جی رن نل کرا دیتا کہ جس دی آبنی بھی ایک بچی ہے کہنے چلو اس لکھ تک تھا ٹھیک ہے کہنے بات سنگ ہو گیا کہ میرا جی بچہ ہے میرا تا بچہ ہے یہ لیکن نالی میری جی بی بی دی تیوے اس لکھ بھی پر آبنیا لیکن یار متا نہیں کہ وہ بات کیوں آیا کہ سارے رشتہ دارہ نے سانے فیستہ کیتا کہ اس بچے تھے اس بچی تھا بھی آ کر آ دیں انہوں نے کہا چلو اس لکھ بھی ٹھیک ہے کہنے یہاں ہونے عجیب گال ہوئی ہے کہ میری ٹی بی ہے میرے پتو دی رن بھی ہے میری نو بھی ہو گئی میرا پتو جڑا ہے میری اپنی جی رن ہے اوزہ پتو بھی ہے سانے فیستہ ہیں جو آئی بھی ہو گیا کہنے یہاں چالی اللہ وقت کہنے چالی تھکتہ ٹھیک ہے کہنے وہ تنہاں دا بچہ و آیا تا وقت کیا ہے کہنے روزبا آجیب کال ہوئی کہنے ہیں میرے پتو دا پتو رن بھی آتی ناری نال میرا دو ترہ بھی آتی میری جی رن نے ہو دی تی دا پتر پتر بھی آتی کہنے آئی نال میرے جنگے پتو رن ہے اس لکے پتر پتر بھی ہو گی تو اے میرا دو ترہ بیتی ناوینا میرا پوترہ بھی آ کہنا یہاں گالے سنگ ہوئی کہ جب بچہ ہوئی میری اپنی ماں دا جڑا تو اس دا پتریہ بھی آیا اپنا پیوہ بھی اس دا پڑھیں سارا سن دے سن دے سن رشتے سمجھنا اللہ ماں تو ٹھیک ہے میں خراب تو چیز شوکر صاحب نے جائے رشتے کی وہ سارا رشتے آپ ہی جگہ دوتے لیکن آج دیس سیشن دی اور کہ میں سمجھنا کہ ساریس عالمی کانفرنس دیجئے سب سے میراج ہے اسی پہلے کہ دعویٰ تے خطاب دیتی جو میں اسی ہدایات دے مطابق اسی چاہت سین جڑے سیدہ کی شاہ صاحب نے ترف ہو ملی ہیں اس دوران دے کا شیرز اسی تقسیم کا سین انتے از دے انتظامات دے کا لگے انتے میں اس دوران دے کا محترم آکر شاہ صاحب جڑے انہ دی شخصیت دے وایا دینا ایک دول فاز کہنا چاہنا ہو اس شہر دی نمائن شخصیات دے کا جس شخصیت دے نام لالا یو بے وہ نہ صرف سپورٹس دے میدان دے کا ایک فوٹبالر دیا اسی دے نال معروف ہے بلکہ سیاسی میدان دے کا انہ نے جس شخص دے بیعت کی تی ہے وہ باچا خان مرہوم ہے اس رخو سی لے کہ آج تک انہ دی جینز انہ دی بیعت انہ دا فکر لے کے پی چل دیئے محترم سید آکر شاہ صاحب ایک سچے ہند کو وعان ہو کہ میں سمجھنا کہ آج دی اس نشست دے وایا دینا یا اس کانفرنس دے وایا دینا اگر کسی حکومتی شخصیت نے سب سے زیادہ دست تعاون فراہم کیتا ہوئے تو محترم سید آکر شاہ صاحب دی ذات ہے آکر شاہ صاحب نے نہ صرف گدارہ ان کو بوٹ آوٹ آف دو وے جا کے وہ خود بھی دیتا کہ اس نال نال جس حد تک انہ دا مالی تعاون میں سمجھنا وہ ساڑھے سے بہت بڑی گا لے انہیں نہ صرف اپنی ڈیوارٹمنٹ اپنے ہوارے دینا اپنے ہوارے دینا اتنی فراغی دا مظاہرہ کیتا ہوئے کہ ساڑھے سے اس فراغی نو سمیٹنا بھی مشکل ہو گیا ہے میں انتہائی ممنون نہ تے انتہائی شکر گزار رہاں گا ان کو بوڑی طرف ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اج اتھے جتنے بھی حاضرین موجود ہوں ایک چھوٹا جا ٹریبیوٹ انہیں نو اس حوائے دنہ پیش کر ساکھ لیں کہ میں آئی ریوکسٹیو آل ٹو پلیس لیو یور سیٹس فارا وائل ایس ٹو پی ٹریبیوٹ ٹو دی آقیش شاہ صاحب تھوڑی دیرے سے اگر تسی آپی چیر سے اٹھ کے تعلیہ ہو جاگے آقیش شاہ صاحب دا اس حوائے دنہ انہ دا انہ دا ایک خراج یقیناً کہ نرہ ان کو بورٹ ٹی بھی گئے تے ان کو وانہ ٹی بھی میں سمجھنا سر تھینکیو ویری مچ میں جناب اجاز قریشی صاحب سیدہ اکیش شاہ صاحب سے ملتمیس تھا کہ اگر وہ سٹیج دے سے صرف تشریف لیا ہوں تا اسی ایوارز دیئے تقریب لیو سے سکندر صاحب بھی آج ہونتے شکریہ